موسیقی سکول کے ایک تالبین کو کرونا ہوا تھا لاہور سمیں صوبے کے ساتھ ازلا کے سکولوں میں غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی گورنمین خانم گرلز ہائی سکول حسین آباد کی ٹیچر جان بہت اتھاون سالہ فہمی دابانو کئی روز سے ہسپتال میں زیرے علاج تھی کرونا پھر سے موزور ہو گیا موسی وارس کے سرکاری داروں پر پھر سے تابر دوڑ حملے جاری ایلیے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ازوان شوکر اور اسسسٹن ڈیریکٹر امیر تلت میں کرونا کی تصدیق ہو گئی پی سی بی کے ایک ملاسم کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا پی سی بی ہیڈ کوارٹرز چار دنوں کے لیے بند کر دیا گیا پاکستان پوکے ٹیم کا کیمپ بھی روک دیا گیا جان لیوہ کرونا وارس نے لاہور میں مزید چھے جانے نگلی کرونا کا شکار ایڈیشنل سیشن جرز زفر اقبال نائیم دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے شہر میں پانچ سو چھب بیس نائے مریض ریپورٹ ہوئے تحریک انصاف کے ایم پی اے میاں شفی بھی موسی وارس میں مبتلا ہو گئے انتظامیاں کی عوام کو کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کیا پی کرونا وارس کے خلاف جنگ میں زبردست کام عالمی دارہ صحت کا خواتین کے عالمی دن پر وزیر صحت ڈاکٹر یاسم راشد کو خراج تحسین ڈاکٹر یاسم راشد نے بخیر کسی خوف و خطر کے قائدانہ کردہ رضا کیا عالمی دارہ صحت کے پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر پیلوک تھجی ماہی پالا نے کارکنڈگی کو بے مثال کرا دیا خدمات کے اعتراف پر ڈاکٹر یاسم راشد کا عالمی دارہ صحت سے اسحاری تشکر قوم کے بچوں کی زندگی اور صحت کی ڈیوٹی پر معمول پولیو ٹیم پر حملہ واحدت کلونی کے علاقے میں لاکہ مکین کا لیڈی ہیلتھ ورکر پر تشدد لیڈی ہیلتھ ورکر نسٹین بے ہوش ہو گئی ذرائع کے مطابق سرزمین پر لگنے کی وجہ سے نسٹین محصول ہو گئی ہے دروازہ کھٹ کھٹانے پر دو افراد نے پہلے پہنس کی اور پھر لیڈی ہیلتھ ورکر کو دھکا دے مارا ملزم خالد اور حامد گرفتار پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا مزید تفریش شاری ہے گندگی لاہور کے ماتھے کا کلنگ بن گئی انتظامیاں کے دعوے بے شمار حقیقت میں صورتحال برقس ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر لنک پاہدت روڈ، حبیبولا روڈ، گڑی شاہو اور بی بی پاک دامن کے علاقے کھوڑا دان میں تبدیل ہونے لگے نکلسن روڈ، منگمری ٹوڈ، کلہ گجر سنگھ، گل برک میں کھوڑے سے سڑکیں سکڑ گئیں جو ہر ٹاؤن کے علاقوں میں گندگی کے امبارتہ حال موجود ہیں بدبو اور تاخن پھیلنے کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہو گیا سیکیٹری بلدیات کا شہر کے مقرف علاقوں کا دورہ گلی محلوں کا کچرہ چودہ ہزار ورکرز اٹھائیں گے نورولمین منگل کی گفتکو پہلے اورنج لائن کا دس ارب روپے کرز واپس لیا دوبارہ کرز جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا پنجاب حکومت لڈی اے سے بھی ہاتھ کر گئی فنڈز نہ ملنے سے ادارے کا کام شدید متاثر لڈی اے کے میگا پروڈیکٹس فائلوں تک مہتوٹ ہو گئے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے لڈی اے بند گلی میں میٹرو ٹرین کے مرمت اور بحالی کا کام بھی رکھ گیا روہ مالی سال فنڈز جاری ہو جائیں گے چیف انجینئر ایل ڈی عبدالرزاق جوہان پر رمید چینی کے مٹھا سکڑوی ہونے لگی چینی بہران نے دوبارہ سر اچھا لیا ہول سیل مارکٹ میں چینی کے دام میں تیزی سو کلو چینی کا تھیلہ نو ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا پرچون مارکٹ میں بھی ریڈ بڑھ گئے چینی سو سے ایک سو پانچ روپے کلو تک بیچی جانے لگی رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا نیا توفان بھی آنے کے لیے تیار بیسن اور دال چنہ چوبیس چوبیس روپے فی کلو مہنگی کرنے کی تجویز ڈال مارچ پچپن روپے اور سفید چنے چوبیس روپے کلو مہنگی ہونے کا امکان انتظام یا نے بیس اشیاء کے قیمتیں مزید بڑھانے کی تیاری کر لی روٹی ساتھ اور نان کی قیمت بارہ روپے رکھنے کی سفارش نئی قیمتوں کا اطلاق ریپٹی کمیشنر کی اجازت سے ہوگا بادامی باغ میں نوبے آتا جوڑے کی خوشیوں کو شادی کے فوراں بعد ہی نظر لگ گئی حسین پارک آشیر اپنی دلہن کے ساتھ گاڑی پر گھومنے کے لیے نکلا ڈاکو نے بادامی باغ فرائی آور پر گھات لگا کر گاڑی روکی اور لوٹ مار کی مضاہمت کرنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور موقع سے پرار ہو گئے کہنا میں ڈاکو نے تھانے کے عملے کو بھی نہیں چھوڑا تین ڈاکو نے فرنٹ ڈیکس کے عملے کو لوٹ لیا لاہور نیوز کو واردات کی فوجس محصول ہو گئی واردات کے بعد ملزم بغیر نمبر پریٹ کی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے متاثر عملے نے تھانا کہنا میں درخواست شما کروا دی سرکاری کاموں میں کوتاہی سپیکر پنجاب اسمبلی بھرکیسی پر برہم ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کے معاملے کو لے کر ڈیپیٹی کمیشنر فیصل آباد پر سفت برہمی کا اظہار کیا پرویزی لاہی نے کہا کہ فنڈ ایک سال سے پڑے ہوئے ہیں ڈیپیٹی کمیشنر کسی کی بات نہیں سن رہے ڈیپیٹی کمیشنر کو پنجاب اسمبلی طلب کر لیا حیوان میں محکمہ آباشی مواسلہ تعمیرات انرجی ڈیولپمنٹ سمیت مختلف محکموں کی آڈیٹ ریپورٹس پیش کی گئیں اجلاس صرف پچیس منٹ کے بعد کل تک کے لیے ملتوی حکومت ایک خاتون سے ڈر گئی اسما بخاری کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو جماعت اسلامی حلق خواتین کے زیر ہے تمام ناصر واق سے استحقام خاندان واق کا احتوان کیا گیا قیادر سردانہ صدیقی اور سمیہ رحیلہ کاسی کی جانب سے کی گئی واق میں خواتین کی بڑی تعداد شرک ہوئی خواتین نے ثابت کیا کہ یہ نظریہ پاکستان کی پاسبان ہے عورت مضبوط ہوگی تو پھر خاندان بھی مضبوط ہوگا امیر جماعت اسلامی صرحات حد کا خطاب پاکستان میں ہر شعبے میں خواتین نے اپنا نام روشن کیا ملک میں خواتین کے لیے محفوظ ماحول ہونا چاہیے پربین سیور کا پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب بیگم گورنر پنجاب گرلز گائیڈ اسوسییشن کی تقریب میں بھی شرک ہوئی وومن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے زیرے احتمام سیمینار موقع نے خصوصی ڈاکٹر فردو ساشی قوان نے کہا کہ خواتین کو بایقتیار بنائے بغیر حکومت چل سکتی ہے نہ ہی ملک چل سکتا ہے پنجاب میں دو سو بارہ ڈے کیئر سینٹر قائم کر دیا گئے خواتین کے عالمی دن پر الحمرہ میں پینل ڈسکشن ہوئی ڈی سی لاہور مدسی ریاض ملک ڈاکٹر امجز ساکیب مولانا عبدالخبیرزاد اور دیگر کے شرکت معاشرے میں خواتین کے قیدار سے انکار نہیں کیا جا سکتا مقررین کا خطاب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آتر محمود عہدے سے ریٹائر ہو گئے جسٹس آتر محمود کے احساس میں الویدائی تقریب ہوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے خصوصے شرکت سینئر ترین جد جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس ملک شہزاد احمد اور دیگر کے شرکت رہی چیف جسٹس قاسم خان اور جسٹس محمد امیر بھٹی نے جسٹس آتر محمود کو گلدستہ دے کر رخصت کیا جسٹس آتر محمود تمام موزز جزیز اور عدالتی سٹاف سے فردن فردن ملے ہائی کورٹ میں جزیز کی تعداد انتالیس رہ گئی وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اپنے میدان کی باکمال خواتین کو خراج تحسین الحمرہ آرٹس کا انصلہ خود میں تصاویری نمائش سجائی گئی از محمد کی آلہ مثال بننے والی خواتین کے پورٹریٹ نمائش کی زینت بری موسیقی